سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین پاکستان میں پھیلتی ہوئی بیماری جو کرونا کے بعد اب اس کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ کافی پھیل جائے گی یہ کتنے حد تک خطرناک ہے یہ کیسے پھیل سکتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی قازمی صاحب علی قازمی صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک ہے اور یہ سکن کے حوالے سے جو سکن کے اوپر یہ آپ کے پھوڑے سے نکل آتے ہیں کسی دور میں اس کو کوڑ کی بیماری بھی ایسی ہی ہوتی تھی اس کے ساتھ کتنی ملتی جلتی ہے کیا حساب ہے اس کا دیکھتے ہیں ڈاکٹر علی قازمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے اور اس کا کتنی خطرناک ہے اسلام علیکم ڈاکٹر علی قازمی صاحب جی بالکل علی قازمی صاحب یہ کیسی بیماری ہے یہ جسم کے اوپر پھوڑے سے نکل آتے ہیں اور عجیب سے یعنی کہ سکن بلیک ہونے لگ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیا ہے یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا وائرس وائرس وہ چیز ہے جب سے کووڈ آیا ہے ایک دنیا میں تحلقہ مچ گیا ہے کیونکہ وائرس وہ ہوتی اس کی دوائی نہیں ہوتی سب سے پہلے بیکٹیریا جو ہوتا ہے کھانسی ہے گلہ خراب زکام اس کی دوائی ہوتی ہے وائرس کی دنیا میں کوئی ایس سچ دوائی نہیں ہوتی کہ جو وائرس کو کل کر دے یہ تھے جتنے وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے ہے کووڈ وائرس کی وجہ سے ہے ہرپیز ہوتا ہے لاکڑا کاکڑا چکن پاکس میزلز ممس یہ سب وائرل ڈیزیزز ہیں جن کی دوائی نہیں ہوتی ان کی ویکسینیشنز ہوتی ہیں اور جب کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی کیونکہ اوبیس ہے کہ کوئی تیار کرتا نہیں ہے اس کو جب بیماری پھیلتی ہے تب ویکسینیشن بنتی ہے مگر اس کے اندر کیا ہے یہ بیماری آج کی میں اچھا ہے بلکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بہت پورانی تشکیز کی ہوئی ہے منکی پاکس جو ہے یہ ساٹھ سال پہلے تشکیز کی گئی تھی کچھ منکیز کے اوپر تجربے ہو رہے تھے جو کیا جاتے ہیں میڈیسنز وغیرہ کے لیے تو وہاں ان منکیز کے اندر پتا چلا کہ یہ ایک وائرس ڈیویلپ ہو رہا ہے جس کو منکی پاکس کہتے ہیں یہ والا وائرس اب کیا ہوا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی کے اندر کچھ لوگوں میں پایا گیا ہے لوگوں میں ڈیفرنٹ جگہ پہ وہ زیادہ تھا افریقہ میں کونگو میں وہاں زیادہ یہ بیماری اٹھی افریکنز کے اندر یہ زیادہ تھی اب ریسنٹلی اب اگر ہم آئیں تو یہ دنیا میں تھوڑی تھوڑی پھیلنی شروع ہو گئی ہے لائک امریکہ میں یو ایس میں کچھ کیسز آئی ہیں یوکے میں انڈ یورپ میں اور سنا گیا ہے مجھے کہ پاکستان میں بھی ایک دو کیسز کے آگئے ہیں اب کرنا کیا ہے اس بیماری کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی ہی میں ڈیٹیل کرنا چاہوں گا کہ بیماری کیسے ہوتی ہے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو پندرہ دنوں کے اندر تقریباً آپ کہہ لیں میں ہمیشہ کہہ تو پندرہ سے بیس دن کے اندر انفیکٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ہے جس سے لگنی ہے تو پندرہ سے بیس دن میں اگر وہ بیماری دے گیا ہے تو انسان کو ہوگی نہیں ہے تو آپ کوئی ایمیون سسٹم اس کو ختم کر دے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ بیماری آگئی انسان کے اندر تو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے وہی بخار ہو رہا ہے جیسے آپ کو کووڈ میں ہوتا تھا یا جیسے آپ کو لاکڑا کاکڑا چکن پاکس میں ہوتا تھا تو انسان پرشان ہو جاتا ہے کہ کونسی بیماری ہے مجھے اب یہاں میں بتانا چاہوں گا اس کا فرق ہے دوشوں سے یہ بڑی امپورٹن بات بتائیں لگا ہوں فرق اس کا یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر سب سے پہلے بخار ہوتا ہے انسان کو بخار چڑے گا بہت شیورنگ والا بخار اس کے ساتھ مالجیز باڈی ایکس پینز ہیڈک ہوگی جنرلائز ویکنس ہوگی بندہ لتھارجی ہو جائے گا ویک ہو جائے گا برے حال جس طرح انسان کے ہو جاتے ہیں جس طرح کوویڈ کے سمٹمز یا اور سمٹمز ہوتے ہیں مگر اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہٹ کے ہوتی ہے جو باقیوں میں نہیں ہے وہ کیا چیز ہے وہ اصل یہاں سے اس کو فرق میں ہم لے کے آتے ہیں ہماری باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں جن کو لنف نوڈز کہتے ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں سمجھیں ایک ہفتے کے اندر اندر بخار وغیرہ سردد بغیرہ مالجیاں سب چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ میں وہ گلینڈز گردن کے ایراؤنڈ ہوتے ہیں بغلوں میں ہوتے ہیں اور نیچے لور لیگز میں لیمز میں ہوتے ہیں یہ گلینڈز سویل کر جاتے ہیں اس کے ساتھ جبکہ یہ ان بیماریوں میں نہیں سویل کرتے تو یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا ایس فر ایس آپ کو جنرل سمٹمز جو اس بیماری کے ہیں اب ہم سکن پہ آ جاتے ہیں جسنا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا سکن پہ اس کی کیا پرابلمز آتے ہیں ان کے بعد سکن پہ یہ بیماری آ جاتی ہے اس میں آبلے بنتے ہیں جس طرح چکن پاکس میں لاکڑا کاکڑا میں بچوں کے جسم پہ ایک پھلوے سے بن جاتے ہیں میں عام زبان میں بات کرنا چاہوں تاکہ لوگ سمجھیں کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک بڑے آبلے سے بن جاتے ہیں جن کے پس بھری ہوتی ہے وہ جسم کے مختلف حصہ پہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر طرف وہ والے آبلے بن جاتے ہیں اب ان پہ ہوتا کیا ہے خارش ہوتی ہے زخم بنے ہوتی ہیں ان پہ کرین بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اور اگر اس کو خراب کر لیا جائے بچے نوش دیں کو بڑا ہے اس کو خراب کیونکہ خارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ساری زندگی کے لیے سکار بن جاتا ہے یہ آبلے سر سے پاؤں تک ایک ایک جگہ پہ انسان کے اور لگتا ہے کہ اس نے چکن پاکس ہے جس طرح چکن پاکس کی گھٹھولیاں بنتی ہیں بخار ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے چکن پاکس تو چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں مگر یہ کافی موٹے موٹے دانے ہیں بلکل وہ چھوٹے دانے ہوتے ہیں مگر اس میں کچھ بوٹے بھی ہوتے ہیں دانے اس کے بھی اس کے دانے طرح بڑے ہوتے ہیں اسی میں اس کو چکن پاکس سے ہٹانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کی طرف نہ جائیں پھر چکن پاکس کے ایک اور چیز ہوتی ہے دانے ہوتے ہیں جو مو کے اندر آتے ہیں جو اس کے مو میں نہیں آتے تو چکن پاکس والے دانیں جو ہیں وہ باڈی کے باہر بھی امو کے اندر بھی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بخار باقی علاماتیں وہ ہی ہیں اس کے باہر ہی ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے یہ باڈی کے اندر نہیں جاتا اور دوسری بات ہی ہے یہ تقریب میں آپ کہہ لیں یہ اتنی اللہ رحم کرے جان لبا بیماری نہیں ہے جیسے دیکھیں کوویڈ میں ڈیٹس بہت زیادہ ہوئیں اس نام ہے وائرل ڈزیز مگر اس سے خطرہ جان کو نہیں ہے ہونے کو تو کوئی کمپلیکیشن ہو کے انسان آگے جا سکتا ہے مگر اس کا یہ کہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کا اچھا یہ آپ کے بلیڈ میں ہوگا یا کس طرح اس کا پتہ لگے گا کہ بلیڈ چیک کرانے کے ٹیسٹ کروائیں گے یا کس طرح سے ہوگا کیا پتہ لگا جی کیونکہ ابھی نئی بیماری آئی ہے دنیا میں نے ابھی نئی آئی ہے اس پہ مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس طرح یادہ کوویڈ آیا تھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا ابھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کلینکل کلینکل کہتے ہیں یہ سمٹمز دیکھے پوچھا کب ہے کون ہے کس سے ملے تھے کون شخص باہر سے آیا یاد ہے ہمیں یہ جب کوویڈ بھی پہلے آیا تھا تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کون سے پی سی آر کرانے کیا کرانے وہ تو بعد میں ایک چیز سلسل شروع ہوا اس کی دوائیاں بعد میں شروع ہوئیں ابھی تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے ہم کلینکل یہ اس کو اسسس کریں گے کہ ہاں بھئی اس بندے کو منکی پاکس ہے کیونکہ ملا کیا اس کے یہ لینز ہیں تب بخار ہوا تھانی بیماری اس کی بڑی یہ ہوئی پھر آتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر that is very important ٹریٹمنٹ کیونکہ وائرل ہے وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جیسے پہلے میں نے بتایا ہے ایس سچ وائرس کو کل نہیں کر سکتے یہ باڈی کی امیونٹی آپ کو کل کرتی وائرس کو ورنہ آپ اس میں جو سپر ایڈیڈ انفیکشن ہے اس پر کہتے ہیں جو آپ کی آپ کی فردر کمپلیکیشنز کو روکنے کے لیے انٹی بائٹکس دی جاتی ہیں انٹی ہسٹیمین انٹی الرجکس دی جاتی ہیں تاکہ لوگ خارش کر کے اس کو خراب نہ کریں لوکلی لگانے کے لیے ٹیوبز بغیرہ دی جاتی ہیں اور اوپر آپ کو نا موسٹرائزرز یا امولینٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ اس سے سکن سوفٹ رہے کیونکہ اس میں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے آبلے جو ہیں وہ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں کرسٹ اس پر بننے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اس کے اوپر بھی دوائیاں آم جو روٹین میں پولی فیکس وغیرہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پر زخم بڑھ کے فردر آگے خرابی نہ پیدا ہو تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ شروع ہونے کے بعد ہفتہ دس دن لگتا ہے اس بیماری کو سٹل ہونے میں اور بھی چھوٹی موٹی دوائیوں سے یہ بیماری سٹل ہو جاتی ہے بس آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو دوسرے لوگوں سے نہ ملیں کیونکہ کیسے پھیلتی یہ بیماری ہے پھیلنے کا طریقہ ہے کاف کے تھو آپ کھانستے ہو یہ مو اس کو کہتے ہیں ڈروپ لیٹ انفیکشن جو ڈروپ کی صورت میں جیسے کرونا کھانسی کے ذریعے پھیلتا تھا یہ بھی اس کی طرح ہی ہیں جیسے کرونا کھانسی میں ائر کے اندر اس ائر کے اندر سسپینڈڈ رہتے ہیں اور جس طرح کرونا کے اندر آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کا دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی بیڈنگ کے اندر بھی یہ جا سکتی ہے آپ کی باڈی کے اندر جو فلویڈ ہیں باڈی کے تھوک میں ان چیزوں میں سب چیزوں میں وہ سمنہ الب وہ چیزیں وہ ہی ہیں جو کرونا کے اندر ہم کہتے ہیں وہ والی وہ والی وہ آپ نے بچت اس چیز کی کرنی ہے تو تقریباً صرف اس میں ایک بہتری یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے جان لے با نہیں ہے میں سوشل میڈیا پر کل ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اس میں مجھے ایک ویڈیو ایسی میں لے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری جونسی ہے نا منکیز کے ساتھ سیکس کرے انسان اگر منکیز کے ساتھ سیکس کرے گا تو یہ اس سے پیدا ہوئی ہے کیا یہ سچ ہے کہ اس میں ایسا کچھ ہے جی بلکل دیکھیں اب بندہ کہتا ہے کہ آئی کہاں سے کیونکہ یہ آتی باڈی فلویڈ میں نے بولا بھی جسم میں جب ایک دفعہ کہیں پر سے کیونکہ دنیا میں ساؤت افریقہ یہ افریکن کنٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں کونگو نائجیریا وغیرہ وہاں پر یہ چیزیں کومن ہوتی ہیں جو آپ جس سے ابھی بات کر رہے تھے وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ تو کہیں منکی سے اس سنس میں آپ کو ملی کسی نے منکی کے ساتھ جو بھی کیا اس کے بعد آئی then اس بندے نے وہ گھر گیا گھر میں اور لوگ ہیں جو جہاں سے فرنڈز کو ملا وہاں سے پھر وہ آگے پھیلی ایک دفعہ جب لیا تو it could be through sex and بعد میں sexual سے بھی contact کے ساتھ یہ بڑھ سکتی ہے یہ یاد رکھیں یہ sexual contact باڈی کے فلویڈ میں مو میں باڈی کے پارٹس میں یہ اس سے بڑھ سکتی جیسے AIDS پھیلا تھا یہ اسی طرح ہاں جی اسی طرح کیوں بائرل ہے یہ پھیل سکتا ہے خطرناک کتنی حد تک ہے ایمیون سسٹم جن کا سرونگ نہیں ہے ان کے لئے کتنی خطرناک ہے ہاں جی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ میں نے بتایا خطرناک نہیں ہے مگر کوئی بھی بیماری کمپلیکیشن اگر ہو جائے کسی میں جیسے دیکھیں اب کوویڈ میں کیا ہوتا تھا نمونیاں ہو جاتا تھا کمپلیکیشن ہوگی جب نمونیاں ہو گیا تو وہ اس ڈیتھ کی وجہ سے مرے کے لنگز کے اندر کمسولیڈیشن ہو گئی اب اس کے اندر بھی اگر آپ نہیں پروا کریں گے تو کوئی بیماری بھر سکتی ہی آگے اس لئے انٹی بائٹک کیوں دے رہے ہیں اس لئے دے رہے ہیں کہ اگر فردر کوئی کمپلیکیشن باڈی میں آئے اس کو روکنے کے لئے پہلے ہی اس کو کور کرنے کے لئے کیونکہ وائرل کو تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے باڈی کی ایمیونٹی کو اچھا کریں سب سے امپورٹنٹ وہی کوویڈ والی چیزیں جو ایمیونٹی میں زنک وغیرہ دینا کھانا پینا ملٹی ویٹیمن وغیرہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہونے چاہیئے اس میں میسیج دے دیں کہ عوام کو کس طرح اس سے احتیاط کیا جا سکتا ہے احتیاط جی میں بتانا چاہوں گا صرف وہی احتیاط ہے جو کوویڈ والی ہے اس کے اندر آپ نے اگر کسی کو ہو گیا تو پہلے تشخیص کریں کہ ہے کیا اتنا پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ یہ ہو سکتا ہے چکن پوکسی ہو ہو سکتا ہے وہی چیز ہو یا ہو سکتا ہے کوویڈ کے بھی کچھ علامات ہوتے ہیں اس طرح کے بن جاتے ہیں تو آپ نے پہلے تشخیص کرنی ہے پروپر ڈاکٹرز کو دیکھیں اس میں کہا پھر اس کے بعد احتیاط ہے باقی اس کی جو almost treatment almost آپ کہہ لیں یہ جیسے میں نے بتائی ہے یہ ساری ہوگی اور احتیاط میں یہ ہے کہ ڈروپ لیٹ ہے یاد رکھیں آپ کے کمرے میں یہ اس کے وائرل سسپنڈ رہتے ہیں اسے وہ آپ نے اوائیڈ کرنے اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں کھانا پینا تین چیزیں میں ہمیشہ بولتا ہوں دودھ کا استعمال سبزی کا استعمال اور پھل کا استعمال یہ تین چیزیں کریں اور ایکسرسائز ضرور کریں ایکسرسائز ہماری باڈی کی بلڈ کی سرکلیشن اپروو کرتا ہے اکسیجن کا لیول باڈی کے اندر بڑھاتا ہے تو جب اکسیجن لیول بنے گا سرکلیشن بنے گی تو آپ کی امیونٹی امپروو ہوگی اگر امیونٹی باڈی کے اچھی ہے وہ ہر وائرس ہر بیکٹیریے کو کل کر دے گی بہت شکریہ احتیاط بہت ضروری ہے جیسے کوورڈ میں آپ لوگوں نے احتیاط کی اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں یہ بیماری پھیل سکتی ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو احتیاط کریں بہت شکریہ سلام پاکستان